اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسل لی امری وحلل اقدد من لسانی افقہ قولی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ المعروف من غیر رؤیہ والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائقہ بقدرتی وستعبدالاربابا بعزتی وسادالعدماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام على خیر الانام ابل قاسم محمد اللہ الرحمن صلی اللہ الرحمن محمد وعالی محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعدم روحی وارواحنا لدراب مقدمه الفدا اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین می یوم عداوتهم علی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انعبداللہ والتقوه واتیعون صلوات اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجد ابن الحسن صلواتکا علیہ وعلا آبائه فی هادہ الساعت و فی کل ساعة ولیو وحافظ وقائد و ناسر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارز کا توعہ و تمتیعہ فیہا تبیلہ صلوات صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سامنی قرامی گفتگو کے آگاست سے قبل جیسے کہ ہمارا سلسلہ جانی ہے ایک مسئلہ فطرے کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے آج کی حد تک جو مسئلہ ہے انتہائی آسان سا مسئلہ اور اکثر مولین کے علم میں بھی رہتا ہے کہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا جبکہ اگر سید کا فطرہ ہے تو وہ سید کو بھی دیا جا سکتا ہے اور غیر سید کو بھی دیا جا سکتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ہم سنتے آئے ہیں کہ صدقہ جو سید پہ حرام ہے یہ فطرہ جو زکاة فطرہ ہے حقیقت میں وہی واجب صدقے کے مسئلے میں آدھا ہے کہ غیر سید کا یہ واجب صدقہ یا یہ زکاة فطرہ سید کو نہیں دیا جا سکتا تو آسان سا مسئلہ ہے کہ اگر سید فطرہ نکال رہا ہے تو شرائط انشاءاللہ اندہ گفتگو میں بیان ہوگی تو وہ فطرہ سادات میں بھی دے سکتا ہے غیر سادات میں بھی دے سکتا ہے لیکن اگر غیر سید فطرہ نکال رہا ہے تو وہ فقط غیر سادات کو ہی دیا جا سکتا ہے سادات کو نہیں دیا جا سکتا ہے ایک مرتبہ سلوات پر ہیے گا محمد و آل محمد کا عزیزان کے عامی سورہ نوح کے مفاہیم کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور کل کی گفتگو میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پروہ دگار عالم جناب نوح کے کارے تبلیغ کے حوالے سے ویان فرما رہا تھا کہ جناب نوح ہونے کے سنداز میں تبلیغ فرمائے کہ کہ جناب نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے درمیان واضح طور پر تنبیہ کرنے والا بن کر آیا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو کسی کو خدا کا شریک نہ کرار دو اللہ کا تقوہ اختیار کرو اور میری اطاعت کرو ان تین چیزوں کا جناب نوح نے اپنی قوم کو حکم دیا تھا پہلی کیا چیز تھی اللہ کی بندگی اللہ کی عبادت دوسری کیا چیز تھی اللہ کا تقوہ اختیار کرنا تیسری کیا چیز تھی جناب نوح کی اطاعت تو اگر کوئی شخص یہ تین کام انجام دے گا تو اسے فائدہ کیا حاصل ہوگا یغفر لکم من دنوبکم تو اللہ تمہارے گزشتہ گناہوں کو بغش دے گا یعنی جو گناہ وہ کر چکے ہیں جب وہ یہ تین کام کرنا شروع کرے گا جب وہ پیغام حق کو قبول کرے گا جب پربتگار کی بندگی مائے گا یعنی آسان لفظوں میں جب کفر سے اسلام کی طرف آ جائے گا تو زمانہ جاہلیت میں کیے گئے زمانہ کفر میں کیے گئے سارے کے سارے گناہ اس کے بغش دیے جائیں گے اب اس کی زندگی کا ایک نیا چپٹر شروع ہوگا ایک نئی کتاب کھلے گی اب جو یہ عامال انجام دے گا وہ نئے سرے سے پھر اس کتاب میں لکھے جائیں گے اچھا کام انجام دے گا تو نیکیوں کے اس میں لکھا جائے گا اگر برا کام انجام دے گا تو پھر برائی کے زمرے میں لکھا جائے گا وَيُعَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلِمْ مُسَمَّا اور پربدگارِ عالم تمہیں محلت دے دے گا ایک خاص وقت تک کی ایک خاص وقت تک کی تمہیں محلت دے دے گا کہ جو پربدگار کے یہاں تیہے کہ اِنَّ عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَا لَا يُوَخَّرْ کہ وہ خاص وقت جب آ جائے گا تو پھر اس میں کوئی مؤخر نہیں ہو سکتا اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی خاص وقت سے کیا مراد ہے کہ انسان کو کب تک محلت دی گئی ہے کہ جب تک اسے دعائی اجل پر لبیک نہ کہنا پڑ جائے جب تک فرشتہ موت ملک الموت اسرائیل اس کے پاس نہ آ جائے اس کی روح قبض کرنے کے لئے جب تک پربدگار عالم نے انسان کو محلت دی ہے اس وقت تک یہ انسان کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو سوار سکتا ہے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر سکتا ہے جب یہ وقت معلوم ختم ہو جائے گا یہ اجل مسمع ختم ہو جائے گا پھر اس کے بعد اس کی یہ محلت نہیں رہے گی تو یہ پربدگار کا کرم ہے یہ کونسا وقت ہے کس وقت تک کی محلت ہے کہ جس میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہاں ایک ذریعے سے تاخیر ہو سکتی ہے لیکن وہ اس اجل مسمع میں تاخیر نہیں ہوگی یعنی جو اس کی موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے اس میں تاخیر نہیں ہوگی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہ کچھ عامال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ویسے تو اس کی موت کا وقت اصل میں بعد میں ہے لیکن اس کی عامال کی وجہ سے وہ قریب ہو جاتا ہے یا ایسی طریقے سے موت کا وقت سرسرسہ سرسرسہ پہلے ہے لیکن اس کی کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہے کہ جو موت میں تاخیر لے کر آجاتی اب یہاں پر عام طور پر علماء اس بحث کو سنداز پر بیان کرتے ہیں کہ دو الوح کا تذکرہ کرتے ہیں ایک لوہے محفوظ کا ایک لوہے محفوظ کا لوہے محفوظ کیا کہ جو اس میں لکھا گیا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے لوہے محفوظ کا علم کس کے پاس ہے بھروہ دگار عالم کے پاس ہے لیکن ایک لوہے محفوظ سبت ہے لوہے محفوظ سبت کیا ہے محف کہتے ہیں مٹنے کو سبت کہتے ہیں تحریر ہونے کو سمجھنے کے لئے کسی جیس کے ثابت ہونے کو تو یہاں پر انسان کے عمال کے احتباس سے یہاں پر چینجنگ آتی رہتی ہے لیکن جو حقیقت میں ہونا ہے وہ لوہ محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ علم پروہ دگار میں موجود ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ اِنَّا عَجَلَ اللَّهِ اِذَا جَاعَا لَا يُوَخَّر کہ جب یہ وقت آ جاتا ہے مقررہ قدر وقت آ جاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی وہ تو وقت پروہ دگار کیا محفوظ ہے یہاں کیسے تاخیر ہو سکتی ہے یعنی اس بات کو سمجھانے کے لئے آسان ترین واقعہ جو بچپن سے ہم مثال میں سنتے ہوئے آئے ہیں جناب عیسیٰ کا واقعہ کہ جناب عیسیٰ ایک مقام سے گزر رہے تھے اپنے ہواریوں کے ساتھ اور گزردے گزردے اپنے ہواریوں سے جناب عیسیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ابھی یہاں پہ دیکھ رہے ہو کہ شادی کا جشن بنایا جا رہا ہے کچھ دیر بعد یہاں پر تمہیں نوحہ کی آواز آئے گی یہاں پر تمہیں آہو بکا کی آواز آئے گی یہاں پر تمہیں گریے کی آواز آئے گی یہاں پر ایک موت واقعہ ہونے والی ہے اب جناب عیسیٰ پروہدگار کے نبی ہیں وہ جانتے ہیں غیب کی خبر رکھتے ہیں ہواریوں نے سنی بات جناب عیسیٰ کے ساتھ بڑھے جب واپس آئے تو ہواریوں نے دیکھا کہ یہاں تو اب تک کوئی ایسی خبر نظر نہیں آ رہی ایسا کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا بلکہ ویسے ہی شادی کا سما نظر آ رہا ہے ویسے ہی خوشیاں منائی جا رہی تو جناب عیسیٰ نے جناب عیسیٰ سے ہواریوں نے پوچھا کہ آخر کیا ماجرہ ہے آپ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی تو جناب عیسیٰ نے اس وقت فرمایا کہ آؤ اس گھر میں چل کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اس آتی ہوئی موت کو اس چیز نے ٹال دیا ہے جناب عیسیٰ جاتے ہیں ہواریوں کے ساتھ کہا کہ دلہن کو بلائے جائے دلہن آتی ہیں کہا کہ تمہارے ہجرے میں آنا چاہتا ہوں جناب عیسیٰ جاتے ہیں ہواری بھی ساتھ ہے جب علماری کا دروازہ کھلتے ہیں تو ایک مراوہ ساپ نظر آتا ہے جناب عیسیٰ نے سوال کیا کہ کیا تم نے کوئی نیک کام انجام دیا صبح صبح کہا کہ گھر والے سوئے ہوئے تھے دروازے پر ایک مجبور آیا تھا تو میں خود گئی اور اس کی اس مجبوری کو میں نے ختم کہ میں نے صدقہ دیا تو جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ صدقہ دینا تھا کہ جس نے اس پر آتی ہوئی موت کو ڈال دیا تو ایک صدقہ وہ اہم ترین چیز ہے کہ جو انسان کی موت کو ڈالہ کرتی ہے انسان کی حیات کو طولانی کیا کرتا ہے صدقہ اسی طریقے سے کوئی دوسری چیز ہے جیسے کہ سلح رحمی اگر کوئی انسان سلح رحم کرتا ہے تو خود سلح رحم کرنا رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنا انسان کی زندگی کو بڑھایا کرتا ہے انسان کی اس سے زندگی بڑھتی ہے اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان قطع رحم کرتا ہے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے تعلقات ختم کر لیتا ہے مو موڑ لیتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کی موت نزدیک ہو جاتی ہے یعنی دونوں بالکل ایک دوسرے کے اپوز سے نظر آ رہے ہیں سلح رحم زندگی کو طولانی کرتا ہے موت کو مؤخر کرتا ہے اور اس کے بدلے میں قطع رحم کیا کر رہا ہے انسان کی موت کو جلدی کر رہا تو اِنَّا عَجِلَ اللَّهِ یہ کس چیز کے مثال دی جا رہی تھی لوہیں محبوظ سبت کی یعنی حقیقت میں جو علم ہیں جو ہونا ہے وہ برودگار کو معلوم ہے لیکن کچھ چوئسیس انسان کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے اسی طریقے سے کہ جس طریقے سے ایک استاد جب اپنی کلاس کو پڑھاتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھلا کہ اس سے ممکن انسان کے پاس کیا چوئس ہے سمپل سے مثال ہے استاد اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے پورا سال جب استاد نے بچوں کو پڑھایا ہے اگر وہ اچھا استاد ہے لائک استاد ہے تو وہ اپنے بچوں میں سے ہر ایک کی نفسیات سے بخوبی واقف ہوگا ہر ایک کی صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہوگا وہ کتنی صلاحیت رکھتے ہیں کس قدر کپیبلیٹیز رکھتے ہیں اس سے وہ استاد بخوبی واقف ہوگا اب امتحان جب لیا جاتا ہے تو ایک طریقے سے حجت تمام ہو رہی ہوتی ورنہ استاد کو معلوم ہے کہ کون سا بچہ کہاں پر رینک کرتا ہے کس کا کیا رینک ہے کس کا جا مرتب ہے استاد بہتر جانتا ہے کون اس بات کے صلاحیت رکھتا ہے کہ اگلی کلاس میں جائے گا کون فیل ہو جائے گا استاد کو بہتر معلوم ہے لیکن کیا استاد کو معلوم ہونے سے بچوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے نہیں بچوں کا اختیار ختم نہیں ہوتا ہے بچوں کے بعد شوئی سے وہ دل لگا کر پڑھ کر اپنے مرضی سے اپنے امتحان دے سکتے چاہے تو بے پورا پرچہ مکمل کر کے آئے بچوں کے ہاتھ میں اختیاریں چاہے تو پورا بیپر خالی چھوڑ کر آجائے بچوں کے بعد سے اختیار موجود ہے لیکن چونکہ استاد بچوں سے واقفیت رکھتا ہے لہذا اس کے علم میں ہے کہ نتیجہ کیا آنے والا یہ تو ایک دنیاوی استاد کی بات ہو رہی جس کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے اور غلط ہوا کرتا ہے کیونکہ انسان کامل تو نہیں ہے لیکن جب استاد کے مقابلے میں پروتگار عالم کو دیکھا جائے تو وہ کون ہے کائنات کا خل کرنے والا ہے عقل کا خل کرنے والا ہے تمام چیزوں کا خل کرنے والا ہے تو وہ ہم سے بہتر ہمیں جانتا ہے اس کے علم میں موجود ہے کہ ہمارے پاس اختیار تو ہے لیکن ہم اپنے اختیار سے کریں گے کیا یہ بھی پروتگار عالم جانتا ہے یعنی اس علم کی وجہ سے پروتگار کے جاننے کی وجہ سے ہمارے اختیار میں کوئی کمی نہیں آتی ہے بلکہ یہ پروتگار کا علم ہے کہ جو ہم کرنے والے ہیں اس سے وہ باخبر ہے یعنی چوئیس ہمارے پاس ہے کہ ہم کیا کرتے لیکن اس بات کو بھی پروتگار عالم جانتا ہے سلام پڑھئے گا محمد و عالم محمد اللہ کا مقرر کردہ وقت جب آجاتا ہے تو پھر اس میں تاخیر نہیں ہوتی لوگنتم تعلمون ایک آشکہ تم اس بات کو جانتے پھر پروتگار فرما رہا جناب نوح کا بیان جناب نوح نے کہا جناب نوح فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی قوم کو رات دین رات دین ان کو تبلیغ کی ان کو دعوت حق دی لیکن میری دعوت کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا بلکہ وہ اور زیادہ دور ہوتے گئے سوالے سے کل آپ کے سامنے مثال بھی پیش کی گئی تھی کہ بارش زرخ زمین پر اثر کرتی ہے جبکہ بنجر زمین میں کیچڑ پیدا ہوتا ہے خود قرآن مجید کے حوالے سے بھی پروتگار یہی فرماتا ہے نا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَتُ الْلِلْمُومِنِينَ کہ ہم نے قرآن میں سے ایسی چیز ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں کہ جو مومنین کے لئے کیا ہے شفا ہے اور رحمت ہے یعنی قرآن میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو مومنین کے لئے کیا ہے شفا ہے اور رحمت ہے وَلَا يَزِدُ الدَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا لیکن یہی چیز کہ جو مومنین کے لئے شفا اور رحمت ہے ظالمین میں خسارے کے علاوہ نقصان کے علاوہ کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا یعنی یہاں بھی چیز ایک ہی ہے قرآن مجید لیکن مومنین کے لئے قرآن شفا بن رہا ہے مومنین کے لئے یہ قرآن رحمت بن رہا ہے اور ظالمین کے لئے یہ قرآن کیا بن رہا ہے خسارہ بن رہا ہے نقصان بن رہا تو یہاں پر بھی کہ جناب نوح کی تبلیغ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ظالم ہیں وہ اور زیادہ دور ہوتے گئے ان سے بجائے اس کے کہ نزدیک آتے اثر قبول کرتے وہ اور زیادہ دور ہوتے گئے پھر جناب نوح فرماتے ہیں وَإِنِّكُلَّ مَدْعَوْتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ اور میں جب بھی انہیں میں نے جب بھی انہیں بولایا کہ پرودگار ان کی مغفرت کرے یعنی دعوت حق کو قبول کرنے کا نتیجہ کیا تھا اوپر کی آیت میں بیان ہو گیا ہے یہ جو دعوت حق جناب نوح دے رہے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اس کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اس کا نتیجہ کیا نکلنا تھا کہ اللہ ان کے گزشتہ گناہوں کو ماف کر دیتا اب جناب نوح کیا فرما رہے کہ وَإِنِّكُلَّ مَا دَعُوتُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ کہ جب بھی میں نے انہیں پکارا انہیں دعوت حق دی کہ تُو ان کے گناہوں کو ماف کر دے یعنی اگر وہ دعوت حق قبول کریں گے تو ان کے گناہ ماف ہو جائیں گے یعنی نتیجہ کیا نکل رہا کہ جناب نوح کیسیس کی دعوت دے رہے کہ وہ گمرہی کے دلدل میں گرے ہوئے ہیں ان کی معافی کا ایک ہی سبب ہے کہ وہ دعوت حق کو قبول کر لے تو پرودگار کیا کرے گا ان کے گناہوں کو ماف کر دے گا تو جناب نوح یہ چاہ رہے تھے جب دعوت حق دی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا کیا جعلو اسابعہم فی آدانہم پہلا کام یہ کیا کہ اپنی اونیوں کو اپنے کانوں میں تھوش لیا اپنی اونیوں اپنے کانوں میں تھوش لیا انہوں نے تاکہ دعوت حق ان کے کان تک نہ پہنچے وَسْتَجْشَوْ تِيَابَهُمْ اور اپنے کپڑوں سے اپنے موں کو ڈھاپ لیا کہ نہ وہ جناب نوح کو دیکھ سکے جہاں جناب نوح ان کو دیکھ سکے وَأَسَرُوْ اور اڑ گئے وَسْتَقْبَرُوْ اِسْتَقْبَارَةً اور انہوں نے بڑا تکبر کیا یعنی جناب نوح انہیں پرودگار کی رحمت کی طرف بلا رہے پرودگار کی مغفرت کی طرف دعوت دے رہے اور وہ قوم بجائے اس کے کہ اس دعوت کو قبول کرے اس پیغام میں حق کو قبول کرے اپنی مغفرت حاصل کرے خدا والد عالم سے وہ کیا کر رہی ہے اپنی اونیوں کو اپنے کانوں میں ٹھوس رہی ہے اپنے کانوں کو بند کر رہی کہ دعوت کے حق سنائیں نہ دے اپنے چہرے کو ڈھاپ رہی کہ جناب نوح انہیں نہ دیکھ سکے اور وہ تکبر کرنے لگے یعنی یہ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے خود رسول خدا کے زمانے میں ایسا ہوا کہ یعنی باقی آمال تو بعد میں بتایا جاتے ہیں پہلے قوم سننے کو تو تیار ہو جب اللہ کے رسول کی ذمہ داری ہے ہمیں پرودگار سور جمعہ میں بیان کرتا ہے کہ اس میں پہلی چیز کیا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت اس قوم کے سامنے کرتے تھے یعنی ابتدا میں کوئی تبلیغ نہیں ہوئی فقط آیتیں پر رہے ہیں اور اس کا اثر کیا ہو رہا کہ جن کے دل اس اثر کو قبول کرتے ہیں وہ راہ حق کی طرف خود بخود کھیچے چلے آتے ہیں یعنی خود تاریخ اسلام کی مشہور شخصیات مسلمانوں کی مشہور ترین شخصیاتیں اللہ کے رسول کو کتابوں میں لکھائے کہ قتل کرنے کی نیت سے جاتی ہے جب تلاوت کلام کی آواز سنتی ہے ارادہ تبدیل ہو جاتے ہیں اللہ کے رسول کی ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتے ہیں یا اسی انداز میں کہ وہ گڑھو کے جو ابو جہل کے پاس آیا تھا مدد کے لئے مدینے سے انہیں کہا گیا کہ ہم خود اپنی ٹینشن سے باہر نہیں نکل رہے پریشانی سے باہر نہیں نکل رہے تمہاری کیا مدد کر سکتے کہا کہ شخص یہاں پر کھڑا ہوا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نعوذ باللہ جادوگر ہے شاعر ہے لوگوں کو بہکاتا ہے تب وہ افراد جو آئے تھے مدینے سے جنگی مدد مانگنے کے لئے کہا کہ اچھا جب آئے ہی گئے تم تو مدد نہیں کر رہے ہم توافے کعبہ کرتے ہوئے مدینے واپس سلے جاتے ہیں تو ان سے کہا گیا کہ تم کعبے کے قریب نہیں جاؤں کہا کہ اتھنا دور سے آئے توافے کعبہ نہ کرے مناسب نہیں ہے کہ اچھا جانا ہے کانوں میں روی ٹھوس لو اور چلے جاؤ تاکہ اس کے کلام کی آواز تمہارے کانوں تک نہ آئے ان کے کانوں میں روی ٹھوسی گئے جب وہ جاتے ہیں اب جب انسان کے اندر حق کی جستوجو ہو تو انہوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں وہ بندہ کچھ کہہ رہا ہے کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ اسے ایک مردبہ سن لیا جائے ہمارا تو اپنے دین پر عقیدہ مضبوط ہے نا ہمیں کیا فرق پتا ہے ایک مردبہ اسے سن لیں پیانہزہ انہوں نے اپنے کانوں سے روی نکا دی تلاوت کلام پاک کی آواز کانوں میں آئی کہ جو کانوں سے ہوتی ہوئی ان کے تاریخ دل کی جانب بڑھی اور اس دل کو اس انداز میں منور کیا کہ مدینے میں اسلام کا چراغ لے کر یہ مبلغین کا پہلا گروہ کا جو پہنچنے والا ہے سلوات پر یہ کا محمد آل محمد پر یعنی جو کفاران قریش کی مدد لینے کے لئے آئے تھے دعوت اسلام لیے اسلام کی تبلیغ کا پہلا گروہ مبلغین کا پہلا گروہ بن کے مدینے پہنچ رہے تو ضروری کیا چیزیں کہ خواہش تو موجود ہو کچھ سننا تو چاہے یہاں جناب نو بیان کر رہے ہو کیا کر رہے کانوں میں اونگلی ٹھوسنا کیا مطلب سننا ہی نہیں چاہ رہے اوپس سے تقبر کر رہے ہیں کہ ہم تو سنے بھئی ہم کیوں اس کی بات سنے پھر جناب نو فرماتے ہیں کہ کہ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے بھلایا پھر میں نے انہیں اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا پھر میں نے انہیں اعلانیہ طور پر اور نہایت خوفیہ طور پر بھی دعوت دی اور یہ تمام طریقوں سے جناب نو نے کیا کیا یعنی پاواز سے بلند بلایا لوگوں کے سامنے بلایا بند محفلوں میں بلایا یعنی ہو سکتا ہے نا کہ آہستہ بولنے میں آواز نہ آئے تو بلند آواز کر کے بلایا بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کے سامنے حق قبول کرنے میں چھجکتے ہیں کہ بھائی فلان شخص کیا کہے گا فلان شخص کیا کہے گا کہنے مثال کے طور پر اگر کسی بچے سے کہا جائے کہ بیٹا زلان سورے کسی سورے کی تلاوت کر کے سناؤں تو اگر اسے یاد بھی ہوگی تو دوسروں کی وجہ سے وہ تھوڑا سا اس نیک عمل میں چھجکے گا تو کہا کہ یہاں بھی حجت تمام گزی کہ اس نے پرسنلی جا کر بھی تنہائی میں بھی جا کر بھی دعوت دے دی تنہائی میں بھی انہیں تبلیغ کر دی کہ اگر اعلانیاں وہ قبول نہیں کر رہے تو تنہائی میں دعوت کو قبول کر لے تنہائی میں وہ جناب نوح کے پیغام کو قبول کر لے لیکن جناب نوح نے جب انہیں پیغام دیا اور جناب نوح کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے پرودگار سے معافی طلب کرو اپنے پرودگار سے معافی مانگو انہو کانا غفارا کہ یقینا وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یعنی ہر اعتبار سے جناب نوح نے اپنی قوم پر حجت تمام کر دی ہر اعتبار سے حجت تمام کر دی تب ان کے پاس کوئی موقع نہ رہے کوئی راہ فران نہ رہے کہ ہمیں تو سب کے سامنے بولا گیا کہ اگر اکیلے میں بولتے تو ہم بات مان بھی لیتے بھلا دوسروں کے سامنے کیسے اسلام قبول کرتے نہیں تنہائی میں بھی انہیں دعوت دی گئی دوسروں کے سامنے بھی دعوت دی گئی عام آواز میں بھی دعوت دی گئی بعد میں کوئی نہ کہے کہ ہمارے دکانوں میں آواز ہی نہیں آئی تو جناب نوح نے بلند آواز میں بھی انہیں دعوت دے دی اور کہا کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ اپنے پرودگار سے معافی طلب کرو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے یُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِتْرَارًا تم خدا سے معافی تو مانگو وہ تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا خوب بارش برسائے گا تم پر آسمان سے تم اللہ سے معافی تو مانگو یعنی یہاں پر مفسرین ایک نتیجہ یہ بھی پیش کرتے ہیں کہ جب انسان خدا کی بارگاہ ہمیں توبہ کرتا ہے حقیقت میں پشیمان ہوتا ہے تو اس کا یہ پشیمان ہونا اس کا یہ توبہ طلب کرنا اس کا یہ طلب مغفرت کرنا فقط اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے بلکہ اس پر رحمت خدا کی زیادتی کا سبب بھی بنتا ہے یعنی بارش کا نازل ہونا کیا ہے رحمت خدا کا اس پر نازل ہونا ہے رحمت خدا میں زیادتی کا سبب بنتا ہے یہی وجہ کہ بہت سے لوگ جب آ کر یہ کہتے ہیں کہ رزق میں تنگی ہے رزق میں تنگی ہے رزق میں تنگی ہے کہیں کسی نے کوئی کاٹو نہیں کی ہوئی ہے کہیں کسی نے ہم پر کالا جادو تو نہیں کر دیا کسی نے فلا کام تو نہیں کر دیا کسی نے یہ تو نہیں کر دیا کسی نے وہ تو نہیں کر دیا انسان پہلے دیکھے کہ میں نے اپنے رب کے ساتھ کیا کیا ہے انسان پہلے دیکھے کہ میں نے اپنے خدا کو ناراض تو نہیں کیا ہے خدا سے معافی طلب کرے خدا سے طلب مغفرت کرے خود بخود رسک و شادہ ہوتا چلا جائے گا کچھ مہینوں پہلے ایک اور مثال پیش کی تھی کہ انسان پریشان گھمتا ہے اور یعنی ہماری زندگی کے ایک اب ماحول بن چکا کہ کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ چاہے بیماری دول پکڑ لے چاہے رسک میں تنگی ہو جائے چاہے بزنس میں نقصان ہو جائے چاہے کسی عزیز کا انتقال ہو جائے کچھ بھی ہو ہمارے ساتھ کوئی بھی مشکل بیش آ جائے ہم فوراں دوسروں کو بلیم کرنے کے لئے بھاگتے ہیں کہ فلاں رشتہ دار نے ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا فلاں دوستہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوگا فلاں شخص نے حسد رکھا ہے اس نے یہ کیا ہوگا فلاں نے یہ کیا فلاں نے وہ یعنی ان چیزوں کی کچھ نہ کچھ حقیقت ضرور موجود ہے نظرِ بد ضرور موجود ہے تمام چیزیں ہیں حقیقت تکی ہے کچھ نہ کچھ لیکن ضروری نہیں کہ ہمیشہ یہی وجوہ تو ان چیزوں کے بیچے ہم ڈائریک ان چیزوں پر بلیم کرتے ہیں اور نہیں معلوم کہ لاکھوں روپے انسان ایسے عاملوں پر خرچ کر دیتا ہے ایسے تعویز لکھنے والوں پر خرچ کر دیتا ہے جنہیں اپنے حلال حرام کا نہیں معلوم جنہیں نچس پاک کا نہیں معلوم ایسے لوگوں پر پیسے خرچ کر دیتا تو جہاں اس نے لاکھ روپے کسی فلا فلا بابا کو دے دیئے وہی پر ایک نسخہ یہ ہے کہ چودہ سو روپے کی کلو مٹھائی لے جس رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہوا ہے جس رشتہ دار کو ناراض کیا ہے اس کے گھر مٹھائی لے کر جائے جب رشتہ استوار ہو جائیں گے جب محبت قائم ہو جائے گی تو وہ لاکھ روپے اثر نہیں کریں گے جو یہ چودہ سو روپے اثر کرتے ہوئے نصر آئیں گے سلوات پر یہ کہا محمد و حال محمد پر توسید آنے کے لانے ہم اپنے قریبان میں نہیں جاگتے ہم کیا کرتے ہیں ہم دوسروں کو بلیم کرتے ہیں کہ فلا نے یہ کر دیا خود تو کوشش کریں سامنے والا آپ سے ناراض ہے ٹھیک ہے میں بنانے جاؤں گا یعنی کبھی انسان خود چھوٹا بن جائے گا تو نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا یعنی اس کو راضی اس نے غلط کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے غلط کیا میں خدا کے لئے اس کو راضی کروں گا خدا چاہتا ہے میں کوشش کروں گا اس کو راضی کروں گا تو دیکھئے خود پر خود زندگی کا اس کا مسائل ہمارے دور ہوتے جائیں گے تو استغفار استغفار کا فائدہ کیا ہوتا ہے گناہ سے مغفرت تو ہو رہی ہے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے رزق کے دروازے کھل رہے رحمت خدا کے دروازے کھل رہے پروتگار بارش نازل کرے گا کسی اس کے نشانی کہ رحمت خدا نازل ہو رہے وَيُمْدِدْ بِعَمْوَالِمْ وَبَنِينَ کہ وہ اموال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا وَيَجَعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجَعَلْ لَكُمْ اَنْحَارَا اور تمہارے لئے باغات بنائے گا اور نہرے بنائے گا کس چیز کے ذریعے تمام کام ہو رہے استقفار کے ذریعے انسان معافی طلب کرے اپنے اور رب کے معاملات کو درست کرے اپنے اور اپنے خدا کے معاملات کو درست کرے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جو آپ کو نسخہ بیان کیا ہے حقیقت میں یہ بھی انسان اپنے اور اپنے خدا کے معاملات درست کر رہا کیونکہ جب تک خدا کے بندوں سے انسان معاملات درست نہیں کرے گا خدا سے معاملات درست نہیں ہو سکتے تو انسان اگر خدا سے معاملات درست کرے گا رحمت نہاصل ہوگی بارش نہاصل ہوگی پروتگار مال عطا کرے گا پروتگار اولاد عطا کرے گا پروتگار جنتی عطا کرے گا پروتگار نہرے عطا کرے گا سلوات پر ہی کہ محمد و عالم محمد یعنی ایک اور نتیجہ جو اس سے ہم لے سکتے ہیں کہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عبادتیں یہ گناہ یہ حرام یہ واجب یہ ساری چیزیں یہ آخرت میں فقط اثر رکھتی ہیں نہیں ہر کس نہیں ان کا اثر فقط آخرت میں نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں حرام کرے گا آخرت کا نقصان اپنے مقام پر ہے دنیا میں بھی نقصان اٹھانا ہے نیکی انجام دے گا واجبات انجام دے گا آخرت کا فائدہ اپنے مقام پر ہے دنیا میں بھی خدا اسے فائدہ پہنچائے گا چاہے وہ اس فائدے کو سمجھ سکے یا نہیں سمجھے پھر پروتگار عالم فرماتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تمہیں ترہا ترہا سے خلق کیا ہے تم خدا کی عظمت کو پہچانتے نہیں اگر خدا کی عظمت کو انسان پہچان لے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خدا والا نہ بن جائے وہ خدا کا ہو کر نہ رہ جائے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے سات آسمانوں کو یقیبہ دیگرے کیسے پیدا کیا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پروتگار نے سات آسمانوں کو کیسے پیدا کیا یعنی انسان کو گور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے انسان کو تحقیق کی دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں خدا کی سات سمجھ نہیں آ رہی نہیں آ رہی اگر تم نے تحقیق شروع کی خلقت گور و فکر شروع کیا تو تم خود بخود خدا کی نزدیک پہنچ جاؤ گے یعنی اتنا بڑا نظام جب انسان دیکھے گا تو یہ نظام کیسا نظام ہے یعنی چھوٹے سے گھر کی بات دی جائے آپ کا گھر ہمارا گھر ہر شخص کا گھر صاحب خانہ ہے فرض کیجئے اگر گھر کا کوئی نظام چلانے والا نہ ہو تو کیا گھر کا نظام چل سکتا ہے نہیں چل سکتا گھر کا نظام اگر کوئی نظام چلانے والا نہ ہو انسان سوچے تو صحیح کہ ایک چھوٹے سے گھر کا ہمارے گھر کا نظام جب تک کوئی نظام چلانے والا نہ ہو نہیں چل سکتا اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والی کہ کیسے چل سکتا ہے ایک چھوٹا سا نظام ہمارے گھر کا نظام جب بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا ہے اتنی بڑی کائنات کیا بغیر چلانے والے کے چل جائے گی اور یقیناً وہ چلانے والا ایسا ہوگا کہ جو ہر چیز پر اختیار رکھتا ہوگا اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے اور یہ اس کا کرن کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے چودہ رہبر ہمیں عطا کیے ہیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے رب کو رازی کرنا چاہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اپنے رب سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہے آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کبھی دعائے کمیل کی صورت میں کبھی مناجات کی صورت میں کبھی دعائے ابو حمزہ سمالی کی صورت میں کبھی چوتھے امام کی بورہ صحیفہ سجادیہ ہمارے سامنے موجود ہیں ایک ایک وقت کی دعائیں موجود ہیں کہ کس وقت پرودگار سے کس دن پرودگار سے کس تاریخ میں پرودگار سے دن میں یا رات میں پرودگار سے کیسے راز و نیاز کی جاتی ہے یعنی یہاں میں جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم تو وہ بھکاری ہیں کہ جنہیں بھیک مانگنے بھی نہیں آتا نہیں آتا ہمیں یہ یہی رہبر ہے کہ جو ہمیں سکھا رہے ہیں یہی حجت خدا ہیں کہ جو ہمیں یہ چیزیں سکھا رہے ہیں عزیزان اکرامی ماہ رمضان کا آخری اشرا نہیں معلوم اب تک ہم نے خود کو آتیش جہنم سے نجات دلوائی یا نہیں دلوائی شب قدر بھی گزر چکی دل مطمئن نہیں ہوا عزیزان اکرامی پروتگار کی بارگاہ میں جہاں مختلف واسطے پیش کی وہیں دل چاہ رہا کہ آج اس کا واسطہ پیش کیا جائے کہ جس کو معافی درِ حسین سے ملی تھی وہ کی جس نے سید شہدہ کا راستہ روکا تھا لیکن جب حسین کی تہلیس پر آیا ہے تو رومال فاطمہ کا حق دار گیا عزیزان ازادار کون ہو رہے کہ جس نے یہ حکم دیا جا حسین کو یہ خیمیں ہٹا لیے جائے کون ہو رہے کہ جس نے حسین پر پانی بند کیا یہی ہر جب پشیبان ہوتا ہے اپنے بیٹے غلام کے ساتھ صبح آشور سید شہدہ کی خدمت میں آتا ہے خود کو زمین پہ گرا دیتا ہے ایک ادنا غلام کی طرح خود کو بیش کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں مولا آگے بڑھتے ہیں ہر کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مولا فرماتے ہیں ہر تیرا نام تیری ماں نے درست رکھا ہے یا ہر انتہ ہرن فی الدنیا والا آخرہ کہ تو دنیا میں بھی ہر ہے آخرت میں بھی ہر ہے عزیزانوں پر سید شہدہ نے عجیب جملہ کہا کہ ہر ہم تجھ سے شرمندہ ہے کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا ہم نے تجھے سہراب کیا تھا تیرے لشکر کو بھی سہراب کیا تھا حتی کہ جانور کو بھی سہراب کیا آج تو ہمارا دوست بن کر آیا ہے خیمے میں پانی موجود نہیں کہ تجھے سہراب کرسکے حسین کی سکینہ پیاسی ہے علی ازگر پیاسا ہے عزیزانوں اور بابے ممبر بیان کرتے ہیں کہ ہر نے میدان میں جانے کی اجازت چاہی ہے روایت میں ملتا ہے کہ ہر کے ساتھ ہر کا بیٹا بھی جنگ لن رہا ہے ایک موقع وہ آتا ہے کہ ہر کا بیٹا بشت فرس میں ٹھہر نہیں پانتا اپنے بابا سے جدہ ہے زمین کربلا پہ گرا ہے ہر نے جیسے یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ اپنی سواری پہ سوار بیٹے کی جانے پڑتے ہیں لیکن جب بیٹے کے لاشے پہ پہنچے نا کیا منظر دیکھا کہ ہر کے بیٹے کا سر غریب زہرہ کے زانوں پر موجود ہے ان نے خود کو گھوڑے سے گرایا ہاتھوں کو جوڑ کر عرص کی کہ مولا میں بڑا گنہگار ہوں مجھے موقع دیجی اپنے بیٹے کا لاشہ اپنے ہاتھوں سے اٹھانا چاہتا ہوں حسدہ داروں سید شہدہ نے کہا کہ ہر ایک بڑا باب جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھا سکتا ہاتھ چوڑ کے کہوں گا کہ مولا ابھی تو آپ کہہ رہے کہ ایک بڑا باب جوان بیٹے کا لاشہ نہیں اٹھا سکتا ابھی کچھ وقت گزرنا ہے علی اکبر زمین پر گریں گے بڑا باب ہوگا ہم شکل پیمبر جوان بیٹے باری لہے سکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے باری لہے محمد و آل محمد کا باستہ ہمارے کنہانے کا بیرہ سکیرہ کو معاف فرمائے باری لہے ذکر کا باستہ ہمارے محمد کی مغفرت فرمائے باری لہے کوئی کم نہ دے سوائے کم اہل بیٹے باری لہے جناب حر کا بیش کرتے ہیں جو جو مومنین و مومنہ پریشان حالی و مصیبت میں گرفتار ہے تمام کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور فرمائے تمام کی جائز شریح حجات کو پورا فرمائے تمام کی فبر و فاقہ کو خوش حالی میں تبدیل فرمائے باری لہے شہدہ کربلا کا باستہ دیتے ہیں ان مقدس راتوں کا باستہ دیتے ہیں جو جو مومنین و مومنہ بیمار ہیں انہیں شفایہ کا حملہ و عاجلہ انعائیت فرمائے باری لہے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے قلب متحر امام زبان کو ہم سے راسی و خشدود فرمائے سور فاتحہ کی گزارش ہے ان اللہ و ملائکہ تحیو صلونا على النبی آئیہ لذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سور فاتحہ کے لئے گزارش ہے شیرا رضا محمد شریف سید محمد آقا جانی سیدہ فیمیدہ بیگم روشن بانو منتے خان محمد خاسی مری جمال بھائی دولت منتے علی محمد منیس وردی جی حسن علی نشاد نورانی ورن پیر شدار گلام حسین شریف فاتحہ بھائی محمد علی سید حسن نواب لیلہ بھائی گلام حسین زیرا بھائی گلام حسین حبیب علی اثاریہ امینہ بھائی کریم بھائی آنوار علی رحمت اللہ زلینہ خلا حسین خلا حسین سغرہ بھائی نظر علی، امینہ بھائی اللہ رکن، ہرکیز بھائی نظر علی، حسینہ بھائی بدعا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین، محمد حسین غلام علی، سابرہ بنت عبد الرسول، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناب بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا قاسم علیہ وسلم 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 سگرہ بنو نظر علی ودامی حسین علی اللہ دین پناولا رقیہ بھائی محمد علی سرینا بھائی فازل معصوم علی اکبر علی وزیر روشن بنو محمد علی گلانی میڈی علی رحمت اللہ اللہ خانی انور علی زیادہ عملگری نرکس نظر علی خیر النساء غلام حسین عساریہ شیناز علی رضا عساریہ محمد علی رحمت اللہ اللہ خانی سعیدہ مشتاق جعفر علی رمضان علی زرینہ بھائی محمد حسین مکی انور علی حبیب کانانی یوسف علی حبیب کانانی عبدالحسین حبیب کانانی حسین علی حبیب کانانی جینہ بھائی حسین حبیب بھائی عزیز شدہ حسین سومانی فیزا بھائی لاجی بابا حیدر علی اکبر علی تاہرہ بھائی شعبان علی حسن علی سومانی یوسف علی سومانی، سغرہ بیلال جی بابا، پیار علی سومانی، حسن علی سومانی، قاسم علی سومانی، سغرہ بیلال جی بابا، سومانی، فیمیلی کے رشدار بنجو جسا، حسن علی علی بی سومانی، پیر بیم جی، غلام علی بیر 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 راجپر، رمضان علی نور محمد، شاوان علی نور محمد، علی رضا، حاشم اور عبدالکریم بھال جی، منیرہ بنت پیار علی، سراج علی عبد الرسول، دولت علی ناصر علی، رضا حسین گنام، تکہ کنانی، اکبر علی کان جی، منصورہ بنت عبد الرسول، بچو علی مل جی، محمدانی، زینبہ بنت سلیمان، شربان و رحمت اللہ، سلیمان راجپر، خدیجہ بنت آدم، فاتمہ بنت آدم، مل جی، پریم جی، پتا حسین خوجہ، نور بانو، زوجہ پیدا حسین خوجہ، آجی پیر بھائی کان جی، پاتمہ بھائی جی راج، نسیم سادیک علی، کبرا بھائی زوجہ سادیک خوجہ، محمد علی کان جی، کلسم بھائی کنجا، شبیر حسین خوجہ، مرزیہ بھائی بنت نظر علی، بہدور علی سومانی، یوسف علی خوجہ، سکون بھائی یوسف علی، افزل لدانی، یاسمین بنتے، یوسف علی، نورو نسا بنتے جیوان، خادنگ بسین خوجہ، علی حضر خوجہ، مریم بھائی شب فاطمہ بھائی اللیبر، محمد نظر جامنگری، حسین겠다 علی أحمد اللی حسین علی، عصم حسن علی، جفره، معصومہ اسالی یاکت حسین حسین، حسین علی، قلبان دیان افری ک οιامانی، حیثیو ڈي med обязательно، یوسف مررامواج، یوسف مربی، رشجہ، مرنہ رو گم کرا جافبر، رنم همبر افریقا جامر خودتان بسین خودتان Gandhi، جزواین Superoffsور assigned. محمد افریق آمیر محمد ابر بناere روشنجؑندی بہدور علی نیانی، اکبر علی حاجی والجی اور ان کے زوجہ، وصرام اور ان کے رشیدار، قاسم علی کرمانی اور ان کے زوجہ، محمد حسین بالو بھائی اور ان کے زوجہ، علی حسین فیدا حسین پراجانی اور رشیدار، قاسم علی کمرو دین وکیل، سکینہ بھائی جاپر علی وکیل، سلطان علی نور علی، غلام ابباس کرمانی اور ان کے زوجہ، ازگر علی شیر محمد، زلینہ بھائی اکبر علی، علی ازگر، غلام ابباس، برکت علی داودانی، قرصم بھائی اک حسن علی فکیر محمد، سگرہ بھائی زوجہ اکبر علی، حسن علی جعفر علی، خیرونی سا بنتے کا رمضان علی، شہر محمد کرم علی، سکینہ بھائی موتی داود علی کی کریہ والا، زرینہ بھائی زوجہ داود علی، اللہ رکھا، قاسم علی، قلسوم بھائی دایا بھائی، علی رضا داود علی، علی محمد، قاسم علی، زیرہ بھائی زوجہ علی محمد، زرینہ بھائی بھائی، بچو بھائی، حسن علی علی محمد، معصومہ اللہ رکھا، حیدر علی محسین، علی رضا، پیرانی اور پیرانی کے محرشیدان، عینایت علی عبد الرسول، شہب الدین، غلام عباس، علی محمد عبداللہ، منیرہ بھائی شہر علی، فازل، کنیس فاطمہ بھائی، امیر علی، پرزانہ بانو، روشن علی کی کریہ والا، کرجت والا، حاجی ڈوکٹر یوسف علی، عبد الرسول تھاورانی، رضیہ بھائی، زوجہ یوسف تھاورانی، علی رضا پاکر علی، خیتانی، محمد امین خیتانی، رجب علی، بندے علی، فاتمہ بھائی، محمد اکھیم جی، یاسمین رمزان علی، یاسمین اکبر علی، زہنب نیسا رجب علی، عبداللہ حسین، محمد حسین، محسین علی، حسین علی، رجب علی، غلام حسین، سایانی، زیرہ بھائی، قاسم علی، حبیب علی، فتہ ہسین، عازاد، لیلہ بھائی، حجی بھائی، ساکینا بھائی، غلام حسین، ساکرہ بھائی، ساکینہ بھائی، زدان حسین کاری؟ خیمان؟ کم جی منحاس میناس Tools in Laahhani یزیDeshein بان محمدstad典یری بالی رجب علی سوامری اور ان کے رشیدار شایب علی اسر من علی شہب علی سنین اور ان کے رشیدار حبیب علی شیأر علی ، پیدود ان کوراسکل پڑھا Romانا شیرم طرت ، حتی حسین علی مہرچنڈ اور انکی رشیدار قیدر علی صورت عمل اربی جیدان امیر علی زاور ان کے رشیدار بدل حسین حبیب رشیدار محمد حسین، امیر علی، فاطمہ بائی اور سگرہ زوجہ امیر علی، روشن علی، محمل جی محمدانی اور ان کی زوجہ زبیر بائی اور ان کی رشیدار نرگیز بنتے محمد علی، معصومہ بنتے رضا حسین، فیدہ حسین اور محمد، فاطمہ بائی، غلام حسین محمد رضا حسین، غلام رضا حسین، رضیہ بنتے حسین اور تمام مراجین اکرام مرہومین، تمام علماء عزام مرہومین اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرہومین، مولانا سب کے مرہومین، ہم آپ سب کے مرہومین اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، سب کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین بیاsal مخطار، رسل ، جن کا خدابد کریں، انہیں فرات حسین طرح اللہ، غیر المذہوب hilar繁م، مالدخول ก yere معلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلْ حُوَ اللَّهِ اللہُ سَّمَدْ لَمْ ridicومًا وَمْ يُولَدْ قُلْقًا وَاللہُ أَهِدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کُلْ حُوَ اللَّهُ فَوَى اَهِدٌ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خُلْحُ وَاللہُ أَه وَاللہُ سَّمَدْ لَمْ يَلِتْ وَلَمْ يُولَتْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فَفَوَنْ أَحَدْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسْلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على محمد والے محمد